بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے دوگلوک ڈائنسٹری کی جو کہ لانگیسٹ پیریڈ رہا in the history of ڈیلی سلٹینٹ دوگلوک ڈائنسٹری کا ٹائم پیریڈ سٹارڈ ہوتا ہے 1320 سے لے کے 1414 تک اور گائز یہ لانگیسٹ رہا اس کے اندر نو رولرز رہے سب سے امپورٹن اگر آپ ٹائم لائن کی بات کریں تو غیاستین دوگلوک اور اس کے بعد محمد بن دوگلوک اور پھر فیروز شاہ تو یہ سارے جو ان میں سے کچھ رولرز بہت زیادہ فیمس رہے اگر ہم یہاں پہ محمد بن دوگلوک کی بات کریں اور ان کی introduction of coin policies, taxation system اور زیادہ reforms اور پھر فیروز شاہ کی بات کریں construction of canal system اور بہت سارے چیزیں ہم اس پہ detailed بات کریں گے اور یہ آپ کی انڈو پاک history کا بہت ہی important lecture ہے ہم تھوڑا سا ریویو میں جاتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ڈیلی سلطنیٹ کے اندر پانچ ڈائنسٹیز ہیں slave ڈائنسٹی خیلجی ڈائنسٹی توگلوک ڈائنسٹی سید ڈائنسٹی اور لودھی ڈائنسٹی تو اس ویڈیو لیکچر کے اندر ہم توگلوک ڈائنسٹی کی بات کرنے جا رہے ہیں تو without further ado let's begin اور سٹارٹنگ سے پہلے ایک قوٹیشن بل گیٹس کی that is if you are born poor it is not your fault but if you die poor it is absolutely your fault اگر آپ محنت نہیں کریں گے اور پھر ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو پھر کچھ نہیں ہوتا اور یہ آپ کا fault ہے تو start from now and then begin your work with the hard work and dedication and determination and you'll achieve your goals and all the targets in your life ٹھیک ہے تو یہاں پہ توگلوک ڈائنسٹی کے اندر سب سے پہلی بات تو اس کے اگر ہم mcqs کی بات کریں کیونکہ آتے رہتے ہیں ان کا جو پہلا فاؤنڈر ہے غیاس الدین دوگلوک تو یہ جو ہے آئے 1320 سے لے کے 25 تک 5 سال ان کا جو نام تھا ان کو کہا جاتا تھا غازی ملک ٹھیک ہے اب پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم نے اگر خلجی ڈائنسٹی کی بات کی تھی تو اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے جو لاس رولر تھے ان کا نام تھا خسرو خان ٹھیک ہے اب غیاس الدین کون تھے وہ ایک سمپل ملٹری مین تھے اندر جلال الدین جلال الدین خلجی خلجی ڈائنسٹی ٹھیک ہے اور یہ جو ہے گورنر تھے دپالپور کے 1315 میں 1315 میں مطلب ان کے تخت میں آنے سے پانچ سال پہلے یہ اللہ الدین خلجی کے اندر گورنر تھے ٹھیک ہے اور یہ 29 اوکیزنز میں میں آپ کو بتایا تھا کہ منگول انویجن was a threat to the ڈیلی سلٹرنیٹ and all the rulers ٹھیک ہے تو انہوں نے غیاس الدین کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے اینکسیشن کیے کچھ اور انہوں نے 1321 کی اندر ان اپنے بیٹے کو بھیجا جمعہ خان کو ٹھیک ہے for suppressing پرتاب of warangal ٹھیک ہے اب ان کے جو ہے اب بنگول کے اندر ان کے تین تین جو بیٹے تھے فیروز شاہ کے انہوں نے بھی ان کے ساتھ لڑائیاں کی فیروز شاہ کے بیٹے غیاس الدین شہب الدین اور نصیر الدین ٹھیک ہے اب غیاس الدین نے آرڈر کیا نظام الدین اولیاء کو کہ آپ ڈیلی چھوڑ کے چلے جائے اب ان کی جو ہے اتنی زیادہ غیاس الدین کی امپورٹنس نہیں ہے کیونکہ ان کے questions نہیں آتے اتنے زیادہ questions آتے ہیں محمد بن تغلق کے جن کا title بھی ہے جمعہ خان تو ہم ان کی بات کریں گے جب غیاس الدین کی death ہو جاتی ہے تیرہ سو پچیس کے اندر تو ان کی بیٹے جو ہے وہ آتے ہیں محمد بن تغلق ٹھیک ہے and he served the longest in تغلق dynasty and very important in terms of questions in انڈو پاک related examinations ٹھیک ہے 1325 سے لے کے 1351 تک رہے اور پھر maximum expansions ہوئے ان کے رین کے اندر بہت زیادہ he was governor of deccan اور ابن بطوتہ جو اس طرح پہ famous ایک سیاہ تھے گھومنے جانے والے آپ کو بتا ہے ابن بطوتہ کی سٹوری انہوں نے قاضی ٹھہرایا ڈیلی کا محمد بن تغلق نے ابن بطوتہ کو قاضی بنایا ڈیلی کا بطوتہ ابن بطوتہ جانے ایمباسیٹر کے اندر ٹھیک ہے اب ان کی محمد بن تغلق کی بات چل رہی ہے تو definitely اگر question آتا ہے تو how you going to answer what they are going to ask from you guys کہ domestic policy کیا ہے ان کی اور پھر اگر ہم تھوڑی سی background میں جائیں تو دیکھیں جب بھی اتنی بڑی empire بیلڈ ہوتی ہے تو definitely you need people and policies آج کل کے دور میں contemporary affairs کے اندر بھی ہمیں policies کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں لوگ چاہیے ہوتے ہیں بنانے والے لکھنے والے and then ان کو implement کرنا ہوتا ہے پھر recheck کرنا ہوتا ہے چک کرنا ہوتا ہے پھر reimplement کرنا ہوتا ہے اور ساری سار چیزیں چلتے رہتی ہیں تو definitely اگر غزنیوی dynasty کے بعد غوریز آئے غوریز کے بعد اتنا بڑا مسلم rule بنا جس کو ڈیلی سلٹرنٹ کہا جاتا ہے expansion بہت زیادہ تو ہر کوئی ruler چاہتا ہے کہ آج کے دور enhancement ہو expansion ہو تو یہ بھی ruler سی سی طرح چاہتے تھے کہ ہم ایک شہر تو ہم نے ہمارے قبضے میں آگیا ہم دوسرے شہر بھی ہاتھ میں کر لیں تھا کہ ہمارا نام ہو ہماری بہت زیاری چیزیں بڑھ جائیں تو اب محمد بن طغلق کی جو domestic policy ہے یہ پوچھی جس طرح کوئی area کہتے ہیں تو دو rivers کے درمیان جو blank space ہوتی ہے اس کو ہم دو آب کہتے ہیں دو آب مطلب یہ concept ہے دو آب کا مطلب آب means water rivers دو آب دو rivers کے درمیان ایک ایک place where there is something there is a land where there fertile land where people harvest the crop and then cultivate it and then earn some amount تو یہاں پہ دو آب اندر انہوں نے tax لگائی financial practices کی taxes یہاں پہ انہوں نے double کی اور Gangna اور Jamna اور اور بھی rivers کے سائید میں انہوں نے ٹیکس لگا دی تاکہ لوگوں کے لئے انہوں اور ہاں اگر آپ یہ سارے نوٹس کیونکہ ہم نوٹس میں بہت ہی ڈیٹیل ہیں اس کے اندر بہت سارے ریفرنسز ہیں بہت سارے چیزیں ہیں اویلیبل ہیں ہمارے پاس یہاں پہ نیچے سب سے پہلے تو سمارٹ ایڈوکشن اکیڈمی کو سبسکرائب کر دیجئے and میں پروائیڈ کی جاتی ہیں تو total you will have to pay 1 k and then you will get your desired notes which are of like 20 to 30 pages جو کہ آپ پہ ریفرنسز ہیں اور questions ہیں solved جو کہ بہت سارے ایسپنیٹس کے پاس نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو دیکھیں اب یہاں پہ انہوں نیچے ٹیکسز لگائے اور انہوں نے پھر ڈیفرنٹ ریجسٹرز بنائے ان کو ریونیوز and ایکسپنیٹیچرز کو سیٹ کرنے کے لیے پھر اس کے بعد انہوں نے ایک نیا ڈیپارٹمنٹ بنایا دیوانے کو ہی to help the farmers ایک ساٹھ مائل کی جو لینڈ ہے وہ سلیک کی گئی تھی اور کہتے تھے لیکن بہت سارے لوگ نہیں کر پائے اور ان کا ایک بہت ہی بہت ہی بہت کام transfer of capital from ڈیلی to ڈولت آباد اب ڈولت آباد کیا ہے ڈولت آباد is also known as ڈیوگری یہ بھی ایک city ہے لیکن he tried to shift it کیوں یہ سوال بجاتا threat of mongols compelled him to do so کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ mongol invasion بھی بہت important ہے اس انڈو پاک کے حوالے سے اور پچھلی ویڈیو کے اندر جو نے خلجی ڈائنسٹی کی تو انہوں ساری ڈیٹیل بتایا تھے کون کون سے mongols آئے تھے خلجی ڈائنسٹی capital from ڈیلی to ڈولت آباد میں many people died from coming and going to and from بہت زیادہ مسئلے ہو گئے لوگ 700 mile اتنی بڑے offices کہاں لوگ جائیں گے آئیں گے پھر ان کا مدب یہ system فیل رہا لیکن انہیں چاہا تھا کہ ہم تھوڑا سا یہاں پہ اپنا ان کو north پہ بھی قبضہ کرنا تھا south کو بھی دیکھنا تھا تو دیو گری دولت آباد ہے اس کی ایک central place تھی اس وجہ سا سا ہمارے پر ہوای جاز تو ہوتے نہیں تھے تو یہ لوگ آتے تھے کس طرح کارٹس کے اندر بہت بہت چھوٹے چھوٹے کیملز اور یہ ساری چیزیں تو اسی وجہ سے مسئلہ ہوا ٹھیک ہے یہاں پہ ان کا کرنسی ایکسپیرمنٹ ہوا وہ بہت امپورٹنٹ ہے بات کرنے کے لئے ایک دنیا کے اندر سلو کرنسی کی جو ہے سکارسٹی ہے سکارسٹی چائنہ کے اندر ٹھیک ہے اور قبلہ خان تھا چائنہ میں انہوں نے کرنسی سسٹم انٹروڈیوز کروایا تھا تو وہ ساری اتھارٹی اس کے سٹیٹ کے ہاتھ میں تھی اب کپر کرنسی جو ہے وہ ایک فیلیور رہا ٹھیک ہے محمد بن دگلک کا کیوں انہوں نے کپر کرنسی تو انٹروڈیوز کروای لیکن انہوں نے کیا کیا تھا سلور سے کپر پہ آئے محمد بن دگلک یہ سوال آئے گا آپ کے پاس یہاں پہ اس کی بات کرنے جا رہے ہیں اب سلور کرنسی سے کپر ویسی سکارسٹی تھی تو انہوں نے کہا چلو میں کپر کرنسی بنا لیتا ہوں کپر کوئنس لوگ کپر کرنسی بنا سکتے تھے سلور بنانا مشکل تھا لوگوں کے پاس آسانی سے ڈوپلیکیٹ کپر کرنسی بن چکتی تھی اتنی زیادہ کرنسی ہو گئی کہ وہ پریشان ہو گئے کہ کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے اور اس کے بعد انہوں نے پھر کیا کیا اس کی اتنی ٹیکسس تھے خرج زکاة جزیہ آنڈ خمس ٹھیک ہے پچھلی لیکچرز کے اندر بھی بات کی تھی آپ وہ ضرور دیکھیں اس کی بھی بات کر رہے ہیں وہ بھی آپ ضرور دیکھیں ان کی فورن پولیسی کیا تھی اب یہاں پہ ریفرنس کی بات آ فورن پولیسی کے اندر برنی فرشتہ نے کیا لکھا ہے کہ منگولز کو انہوں نے سم اماؤنٹ پی کی تھی اور پھر بدونی نے لکھا ہے کہ he defeated منگولز ٹھیک ہے he wanted to succeed from خرنجال he built new city جس کو کہتے ہیں جہاں پنا from 1338 to 14 there was outbreak of plague in ڈیلی ٹھیک ہے آپ وہ بتا ہے کہ محمد بن تغلق کا time period کتنا ڈھرہا تھا he was there from 13 25 to 51 longest in to ڈینسی he had great knowledge of literature experiment کرنا چاہتے تھے اس طرح انہوں نے experiment کی coin currency transfer of capital from ڈیلی to ڈولت آباد اور بہت ساری چیزیں اور انہی کے دور میں پھر کے اندر پانچ چیزیں آئیں گی ان کے اندر transfer of capital from ڈیلی to ڈولت آباد نیو ڈیپارٹمنٹ دیوانے کو ہی اس کے بعد یہ ان کی foreign policy کا کورپر کرنسی کا جو ہے introduction اور پھر ٹیکس ڈوب اور اس کے بہت بہت foreign policy جو منگول کے لیے انہوں نے بنائی تھی تھوڑی بہت یہ آئے گی اب آتے ہیں فیروز شاہ پہ کیونکہ after the death of محمد بن ڈوگلک آتا ہے کام فیروز شاہ کا he was a great constructor and builder ٹھیک ہے cities بنائے انہوں نے towns بنائے canal system بنائے بہت ساری چیزیں بنائے انہوں نے جو یہاں بات کریں گے تو ایک 2 3 hours کی ڈیویٹ ہوگی اس کے لئے لیکن ہم اس کو پانچ منٹ کے اندر کمپلیٹ کرتے ہیں conquest of sind ہوا اور اس کے ساتھ 300 چھوٹے بڑے cities بنائے انہوں نے بہت سارے لوگوں پہ اس کے ساتھ ان کی administration کی بات کریں کیونکہ questions آتے ہیں واقعی تو ایم سی کیوز پہ ہی ہے انہوں نے revive کیا he revived جاگیرداری سسٹم administration کے اندر کہ بھئی جو بڑے بڑے جاگیردار ہوتے ہیں وہ ان کا یہ سسٹم انہوں نے پھر انہوں نے بڑے بڑے department بنائے دار ال شفا حسپیٹل دیوان بنگندم امپلائیمنٹ بیورو بنایا انہوں نے دفتر روزگار بنایا انہوں نے امپلائیمنٹ کیلئے دیوان خیرات بنایا بہت زیادہ فلانتھروپی تو ان کے دور میں ایسی تھی کہ بس چلتے جائیں چلتے جائیں اب important ہے coins of جتل انہی کے دور میں جو کہہ رہے تھے آدھا بکھ شگانی یہ نام تھے ان کے انہوں نے canals بنائے یہ آئے گا agriculture کے حوالے سے کہ agriculture reforms کون سے تھے فیروز شاہ کے تو یہ آپ ضرور یہاں پہ نوٹ کریں ٹھیک ہے سطلج سے گھاگر تک بنایا سرمور سے ہنسی تک گھاگر سے فیروز آباد تک یامنا سے فیروز آباد تک مور دن 50 ڈیمز بنائے انہوں نے 30 لیکس بنائی انہوں نے 150 ویلز بنائی انہوں نے ٹھیک ہے سٹیز کون کون سے بنائے حسار جانپور فتیاباد یہ ان کے سٹیز ان کے نام پہ آتے ہیں فیروز شاہ تک ٹھیک ہے اور اشوکن پلرز جو ہے آپ نے دیکھے ہوں گے فرام ٹوپری اور میروت ڈیلی 15 مدر سے بنائی 15 مدرس ور بلڈ آلسو انہوں نے ڈیلی کو جو ہے ٹو پارٹس پہ انہوں نے شفٹ کیا تھا ڈیلی بھی اور فیروز آباد بھی ہر کوئی رولر اپنے اپنے نام پہ کچھ نہ کچھ بنانا چاہتا تھا تغلق آباد فیروز آباد اور اس کے بعد جو ہے فیروز شاہ کے بعد جو پانچ میں اور چوتھے رولر رہے پھر نصیر الدین آئے 1394 سے لے کے 1412 تک اور اس کے بعد یہ جو لاس تغلق تھے وہ دولت خان تھے تو دولت خان کی ڈیتھ کے بعد یہ سارا سلطنیت ختم ہو جاتا ہے ساری ساری ڈینیسٹی ختم ہو جاتا ہے تغلق ڈینیسٹی اتنی huge empire اتنی introduction of coin system canals بنانے کے سسٹم پہ مذہب as you so socially you reap لیکن overall however there were great empires and then great cities were built یہ ساری چیز انہوں نے construction کی پچاس dams بنائے lakes بنائیں wells بنائے اور اس کے ساتھ انہوں نے بڑے بڑے شہروں کے روڈ اور پھر بڑے بڑے departments دارال شفا روزدار دفتر روزگار اور بہت ساری چیزیں transfer کیا capital ڈالٹا بار سے ڈیلی مذہب تغلق ڈینیسٹی کے اندر کافی ساری چیزیں ہوئیں جو لکھنے کے لائک ہیں اور اس کے ساتھ منگول invasion is also a huge threat in terms of understanding complete concept آپ دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے books کے references کے حوالے سے you have to read فرشتہ یہ جو author ہیں ٹھیک ہے ان کا ضرور پڑھیں گے انڈو پاک کے affairs کے اندر کافی ساری چیزیں ان کی لکھی ہوئی ہیں وہ آپ کو ضرور provide کی جائیں گی انشاءاللہ تو اگلا ہمارا lecture ہوگا سید ڈینیسٹی کے اندر اس کے اندر اتنی importance نہیں ہے بہت زیادہ important ہے مغلز کی بابر حمائیوں اکبر جہانگیر شہنشاہ بہت لمبی details کے ساتھ ان کی بات ہوگی لیکن review کے اندر اگر بات کریں تو سید ڈینیسٹی اور لودی ڈینیسٹی دونوں important ہیں پڑھنے کے لیے mcqs کے لیے اس ویڈیو کو complete کرنے کے بعد ڈیلی سیٹرینٹ کو complete کرنے کے بعد ان کی جو mcqs ہیں more than 100 mcqs ہیں وہ ان کی ہم discuss کریں گے تاکہ آپ کے لیے یہ course complete ہو جائے تو آپ smart education academy کو subscribe لاجمی کریں اپنے friends کے ساتھ بھی ان کو share کریں اگر if you are willing to and then keep updated ask questions if you are interested آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہو اور stay blessed guys بس آخر میں میری آپ کے لیے یہ دعا ہے کہ آپ کو وہ سب کچھ ملے جو آپ کے لیے اچھا ہو آپ کے لیے بہتر ہو کیونکہ کافی ساری چیزیں لائف میں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی ہیں اور ہم اس کی طلب میں لگ جاتے ہیں desire کرنے لگ جاتے ہیں کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہوتی ہیں اور وہ ہمیں مل جاتی ہیں لیکن ہمیں اچھی نہیں لگتی تو بس قبول کرنا سیکھئے شکر کرنا سیکھئے thank you God bless you